ہلو اور ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں مریم نواز کی فنی مومنٹس دیکھتے ہیں ہم نے کچھ دن پہلے اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مریم اورنگ زیب بھی ہیں کوئی مطلب مریم نواز کو تو میں جانتا تھا ان کو نہیں پتا تھا مجھے کون ہے کیا ہے آپ ڈیٹیل میں بتا دینا واقعی یہ بھی پولٹیکل لیڈی ہی ہیں شاید پاکستان کی چل گئے ان کے بارے میں فنی مومنٹس دیکھتے ہیں کیا ہے ان کے فنی مومنٹس جو کی کیمرہ میں قید ہو گئے ہیں سو لیس تار دی ویڈیو ناؤ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل میں مالا مال ہے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے لیکن جب بات کی جاتی ہے پاکستانی پولٹیکس کی تو جس طرح کے پولٹیشنز ہمارے پاکستان میں ہیں ایسے پولٹیشنز شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہوں تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستانی مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور سپوکس پرسن مریم اورنگزیب کے بارے میں جنہیں بل بطوڑی اور ڈڈڈو چارجر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اکثر اپنی پارٹی کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ ایسی بھونگیاں مار جاتی ہیں جنہیں دے کر کسی کو بھی ہس ہی آ جائے یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ انہیں والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں جہاں پر مریم اورنگزیب پی ٹی آئی کا اصل چہرہ لوگوں کو بتا رہی تھی لیکن جس طرح سے یہ پی ٹی آئی کا گنونہ چہرہ لوگوں کو بتا رہی تھی اسے دیکھ کر تو آپ کو بھی ہسی آ جائے گی یہ خبر دینا چاہتی ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان سے بچ کر رہے ہیں اب یار واردات چاہے آگے سے ڈالی جائے یا پیچھے سے لیکن پولیٹیشن ہونے کے ناتے کم از کم محترمہ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا خواہ مخام اپنی حسی بنوالی اب اس اگلی ویڈیو میں مریم اورنگزیب بجٹ پیش ہونے پر اپنا غصہ اتار رہی تھی جہاں انہوں نے پیش ہوئے بجٹ کو زگوٹا جن کہہ دیا اب اس طرح کی جگت بازی ہو اور ڈاکٹر آمر لیاقت پیچھے رہ جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسی باتوں کو تو ڈاکٹر صاحب پسند کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے مریم اورنگزیب کو بل بطوری کہہ ڈالا اب اس اگلی ویڈیو میں تو بل بطوری نے حد ہی پار کر دی ایک کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنے ہی قائد نواز شریف کو ناہل بول دیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا نالائک ناہل الیکٹڈ وزیراعظم کورٹ لطپت جیل میں بند ہے اب ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ سستہ نشا کر لیتے ہیں اب انہوں نے یہ الفاظ تو بول دیئے لیکن ان الفاظ کے بعد انہوں نے وہ قیمتی پتھر اٹھائے ہوں گے جنہیں اٹھا کر لوگ رات و رات امیر بن جاتے ہیں اب اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دو یار بتاؤ آپ کا کیا جاتا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں مریم اورنگ زیب نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کر مائک کے ساتھ ایسا کام کیا جسے دیکھ کر کسی کی بھی ہسی نکل جائے انہوں نے مائک کے ساتھ کچھ اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کی کہ میمز بنانے والوں نے ان کی ماں بہن ایک کر دی اب یہ بات شاید آپ جانتے ہوں کہ پچاس سال کی عمر کے بھوڑے مریم اورنگ زیب کو اپنا کرائش سمجھتے ہیں یہاں مریم صاحبہ کانفرنس ختم کرنے کے بعد جیسے ہی پیچھے مڑتی ہیں تو ان کا ایک سڑک چھاپ آشک انہیں باہو میں لے لیتا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ مریم اورنگ زیب سستہ نشا کرتی ہیں یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جنگ روس اور یوکرین کے درمیان لڑی جا رہی ہے لیکن مریم اورنگ زیب نے یہ جنگ امریکہ اور یوکرین کے درمیان کر ڈالی اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان انٹرنیشنلی آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس وقت تمام کام چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بزدار اور عمران خان کو کیسے اٹھا رہا ہے اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان ہم مریم صاحبہ کے بعد کتنا جنرل نالج ہے اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اب اس اگلی ویڈیو میں آپ پھوپو کی چلاکییں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مریم صاحبہ نارے لگا رہی تھی لیکن موقع پاتے ہی انہوں نے ساتھ کھڑے آدمی کو دھکے بھی دینا شروع کر دیئے مطلب یہاں پھوپو کی چلاکییں تو اروج پر ہیں اب اس اگلی ویڈیو میں مریم اورنگ زیب ایک خطاب کر رہی تھی جہاں پر کھڑے عاشقوں میں سے ایک عاشق ان کے کندے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے ریاکشن میں مریم اورنگ زیب ہنس کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیتی ہے جیسے ہی ان سے کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کے لیے جگہ ہوتی ہے وقت ہوتا ہے جہاں کھڑی ہوتی ہو شروع ہو جاتے ہو مریم اورنگ زیب ہمیشہ پی ٹی آئی کی حکومت پر تنقید کرتی ہیں انہیں چور لوٹیرے اور ڈاکو کے نام سے پکارتی ہے اس ویڈیو میں مریم اورنگ زیب اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو فراڈی چورو ڈکیت کہہ رہی ہے کہتے ہیں کہ بے وکوف دوست سے اکلمت دشمن اچھا ہم چوروں کو چور کہیں گے ہم نالائکوں کو نالائک کہیں گے شاید خاکان سیلیکٹڈ مفتا اسماعیل نالائک خواجہ ساد رفیق سلمان رفیق جھوٹے حمزہ شہباز قداغر مریم نواز نا اہل اچھا نواز شریف ایک نشہ ہے احساس کلینک نشے کے مریضوں کی چھتا اور محصر علاج کا نشے سے چھٹکا رہا احساس کا سہارا دوستو پھوپوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتا انہوں نے اپنی پارٹی کی ریڈ لگا دی بھائی اپنی ہی پارٹی وقت کے لوگوں کو الٹے سیدھے بولنا اپنی پارٹی کو غلط بولنا سے بڑی اڈائلوگ لگا مجھے ان کا نواز شریف نشہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں یا کر لیں نشہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے مطلب کچھ بھی ہو مجھے تھوڑا سا شوق بھی لگا کہ یہ میڈم کر کیا رہی ہے ایسا تو کرنا نہیں چاہیے لیکن کر کیوں رہی ہے تو ویسے کچھ مومنٹس تیز میں جس کو دیکھ کر مزایا آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آیا ہوگا میں نے تو انجوائی کیا ایس ویڈیو کو کہ آپ نے بھی کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فیلال کیلئے اس ویڈیو میں اتنائی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کیلئے بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف